اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریر سے ہوں گے میں ہمی پیتھک ڈاکٹر شرازی آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت ویلکم آج ہم ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جن مرد خضرات کو بہت زیادہ شہوت آتی ہے شہوت کے ساتھ اگر ان کو مردانہ عضو خاص میں درد ہوتی ہے ایرکشن کے دوران اس کے علاوہ یورین کے دوران درد ہوتی ہے پشاب کرتے وقت درد ہوتی ہے یورین کترہ کترہ آتا ہے ایسے کیسز کے لیے آپ کو میں ہمی پیتھکی میڈسن بتاؤں گا جس کے ریزلٹس فوری آپ کو ملے گا اور آپ اس میڈسن کو استعمال کر کے بہت جلد نتائج پاس سکتے ہیں شروعات سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جیسے ہی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے آج ہم جس میڈسن کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے تھائی مول یہ میڈسن آپ نے کونچی پاور میں لینی ہے لاست میں میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ کار بغیرہ تھائی مول میڈسن مردانہ عضو خاص پر اس کا بہترین اثر ہے اس کے علاوہ شعب کے عوارض شعب درت کے ساتھ آتا ہے جلن کے ساتھ آتا ہے کترہ کترہ آتا ہے تو جیسے میڈسن بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ جلوانے مزی کے لئے یہ میڈسن بہت ہی مفید ہے جلوان اور اختلام کے لئے یہ میڈسن بہت ہی ایکٹیو ہے اس کے علاوہ میل میں اگر شہوت آتی ہے تناؤ آتا ہے ارکشن آتی ہے تو اس کے دوران مردانہ عضو میں درد ہوتی ہے تو یہ میڈیسن بہت ہی مفید ہے اندر کوئی عضو میں کوئی سودش ہے غرم ہے یا انفیکشن ہے اس کی وجہ سے اگر درد ہوتی ہے تو یہ میڈیسن بہت ایکٹیو ہے اس کے علاوہ ذہن پر اس کے علامات کیا ہیں چرچڑا اور اپنی بات منوانا پسند کرتا ہے مریض اس کے علاوہ کمر پر اس نمات کیا ہیں تھکاوٹ رہتی ہے پوری کمر درد کرتی ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا بھی ذہنی جسمانی کام کرنے سے مریض کی تکالیف بڑھتی ہیں مردوں میں رات کو نائٹ فال کا زیادہ ہونا احتلام کا زیادہ ہونا جریانے مزی کا نکلنا شہوانی ہواب زناکاری کے ہواب ہر وقت اس طرح کے ہواب آئیں اور یورن کرنے کے دران اگر شاب درد کے ساتھ آتا ہے کترہ کترہ آتا ہے اور شابت کے دوران مردانہ عزم میں درد ہوتی ہے تو تھائی مول میڈسن بہت ہی اچھا رٹس دے گی اس کے علاوہ پیٹ کے کیڑوں کے لیے یہ میڈسن بہت ہی مفید ہے پیٹ کے کیڑوں کو نائنٹی فائی فیصد بائے نکالنے میں یہ میڈسن اچھا رٹس دیتی ہے دو سے تین دن یہ میڈسن استعمال کروائیں پیٹ کے کیڑے بلکل ختم ہو جائیں گے جڑ سے یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا آپ کا اس کے علاوہ تھائی مول کا جو پیشنٹس ہوتا ہے اگر رات بار اس نے سو بھی لیا تو اس کے بعد بھی اس کو فریشنس فیل نہیں ہوتی اس کو فریش فیل نہیں کرتا تو تھائی مول میڈسن استعمال کریں آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اس میڈسن کو آپ نے کون سی پاور میں لینا ہے تھائی مول سکس سی اچ میں یا پھر تھرٹی سی اچ میں پاکستان میں ہے تو ڈاکٹر مساؤد کمپنی کی لے لیں یا میکٹم کمپنی کی لے لیں یا ولمہ شویبے کمپنی کی لے نہیں ہے تو وہ لے لیں انڈیا میں جو میڈسن سستی ملتی ہیں پاکستان میں جو میڈسن مہنگی ملتی ہیں تھرٹی اپنیسی جا وہ ساڑی آٹھ سو رپے کی پاکستان میں مومیوپیتھر کے سٹور سے مل جائے گی اس کا استعمال کچھ ایسے ہے اگر شخوانی حیلات زناکاری احتلام بغیرہ کا یہ سارا مسئلہ ہے تو اس میڈسن کو آپ پندرہ سے بیس دن یا کمی نہ استعمال کر لیں پیٹ کے کیڑوں کے لیے اگر استعمال کرنی ہے تو صرف دو سے تین دن اس میڈسن کو آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا یہ میڈسن اگر آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی تو آپ مجھ سے مگوا سکتے ہیں ملتے ہیں پر اگلی ویڈیو میں تب تک اسلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا